مجھے معلوم نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا لیکن میری ماں نے مجھے یہ سکھایا کہ حالات کو اپنا غلام بناو غلام بنوگے تو کتہ سمجھ کر لات مارے گی دنیا اور غلام بناوگے تو شیر سمجھ کر سلام کر یہ پل میں بھی نہیں پوڑی زندگی بدل گیا کیا ایول ساز کے روپ میں لوٹیں گی یہ ویٹرن ایکٹریس اب کون لے گا خوریوگرافی کا ذمہ کیا فلم میں مادھوری کا ہوگا سولو سونگ نمشکار دوستو میں آپ کی ہوسٹ اور دوست اوشین آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے ہی پسندیدہ چانل پولیگراد سٹوڈیوز میں دوستو انیل کپور حال فلال میں کافی چرچاؤں میں ہیں اپنے آنے والے پروڈیکس کو لے کر یعنی کی اس سال ان کے دو بڑے پروڈیکس پر کام سٹارٹ ہونے والا ہے جس میں کی ان کی فلم مِسٹر اینڈیا ٹو اور بیٹا ٹو انوالڈ ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ انیل کی سوپر ہٹ فلم مِسٹر اینڈیا ٹو کے ریمیک پر کافی ٹائم سے ڈسکشن چل رہا تھا لیکن کچھ بھی فائنل نہیں ہو پایا لیکن اب فائنلی چیزیں سوٹ ہو گئی ہیں اور کافی حد تک فائنلائز بھی کر دی گئی ہیں جیسے کی فلم کی کارس سے لے کر اس کے شوٹنگ شدی اول تھی ایک اور بڑی فلم جس کے لئے کافی زیادہ خبروں میں انیل ان دنوں چھائی ہوئے ہیں وہ ہے ان کی 1992 میں آئی سوپر ہٹ بیٹا کا ریمیک جس میں کی ہمیں انیل کپور اور مادوری دکشت کی کیمیسٹری دیکھنے کو ملی تھی اور اب ایک بار پھر سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ یہ سوپر ہٹ جوڑی باپس آنے والی ہے بڑی سکرین پر حالانکہ میکرز نے اس جوڑی کو لے کر ابھی تک کوئی پرومیسز نہیں کیے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ فلم بیٹا میں سب کو اپنے اشاروں میں نچایا تھا سروج خان میں یعنی کہ فلم کی کوریوگرافی کے پیچھے ہاتھ تھا سروج خان کا لیکن اب اس بار سروج خان کے گزر جانے کے بعد کون اٹھائے گا یہ جمعہ دو خبریں ایسی ہیں کہ فلم میں اس بار دانس سکھانے کا جمعہ دیا گیا ہے فرا خان کو اور آپ کو بتا دیں کہ فرا خان ایک پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ایک بہترین کوریوگرافر بھی ہیں شیلا کی جوانی جیسے بڑے بڑے آئٹم سانگ کی کوریوگرافی کر فرا نے اپنی ایک ایمپورٹنٹ جگہ بنا لی ہے انڈسٹری میں از اک کوریوگرافر اور ایک بار پھر سے اپنی کوریوگرافی کا جلوہ دکھانے آ رہی ہیں فرا خان واپس یعنی فلم کے کئی ایسے سانگز ہیں جن کی کوریوگرافی کے لیے فرا خان کو ایز اک کوریوگرافر سانگ کر دیا گیا ہے وہیں اوریجنل فلم میں لکشمی دیوی کا ایمپورٹنٹ کردار نبھانے والی ارونہ ایرانی کیا ہوں گی فلم کے سیکول کے پارٹ میں بھی ایسی خبریں ابھی تک تو آ رہی ہیں کہ شاید فلم بیٹا ٹو میں ارونہ دوبارہ سے دکھیں گی لیکن اس بار انہیں پرموشن مل گئی ہے اب وہ ساس سے داری ساس بن گئی ہے کس کی دادی؟ ارے بھائی ٹائگر شروف کی دادی جو فلم میں نئے بیٹے کے کردار میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ میکرز نے ابھی تک کنفرمیشن نہیں دیا ہے لیکن اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ میکرز نے ارونہ کو کافی ریکویسٹ کیا ہے جس کے بعد وہ اس کے سیکول کو کنسیڈر کر رہی ہیں حالانکہ انہوں نے ابھی تک اس ٹوپک پر کوئی کھل کر جواب نہیں دیا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ فلم کا پارٹ رہی حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اس فلم کا کافی اہم حصہ ہیں اور ان کے بینا فلم ادھوری ہو سکتی ہے وہی اوریجنل فلم کا مادھوری بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ رہی تھی لیکن ان کے فلم میں ہونے کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن اب کافی ٹائم بات یہ کنفرمیشن آیا ہے کہ مادھوری نے فائنلی اس فلم کو اس کی خبریں میکرز کنفرم کر چکے ہیں چلیے پوری فلم میں نہیں ایک سانگ ہی سائی مادھوری تو ہوں گی نا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے آپ سبھی کے دلوں میں بس جائیں گے مادھوری ہمیں کمینٹ باکس سے بتائیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی بولیوڈ کی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لئے نمشکار